گھر میں ڈھولک کی تھاپ پر عورتیں گھومر ڈال رہی تھیں یہ پرانے زمانے کا ناش تھا دشادی مہندی میں عورتیں کرتی تھیں اس ویرانے گھر میں جہاں آج ڈھولک کی تھاپ تھی وہی اندر سے سب کے دل شدید خوف میں مبتلا تھے یہ خوف سالوں پرانا تھا یہاں کے لوگ لڑکی پیدا کرنے سے ڈرتے تھے ابھی ڈھولک پر عورتیں ناشی رہی تھی کہ اچانک ڈھولک بند ہونے پر رک گئی اور پلٹ کر دیکھا تو بڑے سائن خصے سے گھور رہے تھے یہ سب کیا ہو رہا ہے ان کی گرجدار جلال سلبریس آواز پر سب نے اپنے سر جھکا لیے لیکن آگے سے بولنے کی کسی نے جہرت نہیں کی تھی کیونکہ وہ حویلی کے مالک تھے اور خاندان کے سب سے بڑے اور ان خوشیوں کا انجام وہ اپنی جوانی سے دیکھتے آ رہے تھے میں نے پوچھا یہ سب کیا تماشا لگا رکھا ہے پھر وہ گرجے تو اس بار ان کی اہلیہ بڑی بی بی آگے آئیں اور ڈرتے ڈرتے کہا سائن حویلی میں شادی ہے وہ بول ہی رہی تھی کہ وہ کرخت لہجے میں ان کی بات کاٹ گئے کیا ہو رہا ہے حویلی میں جشن منایا جا رہا ہے کہ یہاں سب نہیں جانتے کہ شادی کن صورتحال میں کس مجبوری کے تحت ہو رہی ہے ان کے سوال پر وہ اکتم خاموش ہو گئی جب وہ دوبارہ بولے یوں نہ ہو کہ یوں ہی ڈھولک پیٹتے پیٹتے سینہ پیٹنے کی نوبت آ جائے اور خوشیوں کی جگہ ماتم بچ جائے وہ غصے سے بول کر اندر چلے گئے جب وہ بڑی بی نے سب کو اشارہ کیا ان کا اشارہ دیکھتے ہی سارے اپنے اپنے کمروں کی طرف پڑ گئے اور وہ خود اپنے شوہر بڑے سرکار کے پیچھے چلی گئے آپ سے اس اہمکانہ حرکت کی توقع نہیں تھی مجھے وہ افسوس سے بولے لہجے میں ناراض کی تھی وہ اپنے پیچھے ان کی موجودگی محسوس کر چکے تھے جب وہ رنجیت کی سوصفے پر بیٹھ گئیں اور جب بولیں تو لہجہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا کیا آپ کو یاد ہے سائن کے آخری بار ہمارے خاندان میں خوشیاں کب منائی گئی تھی ان کے سوال پر وہ تڑپ اٹھے تھے پر لب بھیجتے ہوئے خاموش رہے مجھے یاد ہے سائن میری نازش جب اس کی بارات کا شور پورے گاؤں میں گونج رہا تھا اور وہ دلہن کا سنگھار کیا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اس کا اٹھارمہ جنم دن تھا کتنے خوش تھی میری نازش اور ہم سب لیکن جب اس کی بارات آئی اور ہم اس کے کمرے میں اسے لینے گئے تو وہ ناک کی اکثر ادھوری چھوڑ کر اور رخ موڑتے سائن سرکار نے اپنی آنکھیں میچ لی نازش ان کی پہلی اولاد اور بڑی بیٹی تھی اور ان کی سب سے زیادہ لاد لی حویلی کی رونق اس پر عاشق جن نے اپنا کہا پورا کیا سائن اور وہ اسے ہم سے بہت دور اپنے ساتھ لے گیا میری نازش لال رنگ کے لباس میں تھی بہت حسین لگ رہی تھی شاید میری ہی نظر کھا گئی وہ کہتے ساتھ ہی رو دی اور بڑے سائن مٹھیوں کے ساتھ اپنے آنکھیں میچ چکے تھے وہ آخری خوشی تھی جو ہم نے حویلی میں منائی تھی اس کے بعد سے صرف اس حویلی کے افراد اور درو دیوار نے غم دیکھے ہیں کیسے ہمارے گھر کی جوان لڑکیاں وہ بولی رہی تھی جب وہ ٹوگ گئے سننا محال تھا بہت مشکل سے دل مضبوط کیا ہے سائن اب برداشت نہیں ہو سکتا غم برسوں بعد خوشیہ نے دوبارہ اس گھر کا روح کیا ہے تو خوشیہ منع لینے دیجئے ان کے بعد پر وہ پلتے اور ان کے برابر میں ہی سوفے پر بیٹھ گئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ خوشیاں سوک میں بدل جائیں گی وہ لوگ اس پار وہ ان کی بات کاٹ گئی ایسا مت کہیں ابھی ہماری سونیا صرف سولہ سال کی تو ہے اٹھارہ سال نہیں ہوئے اسے کچھ نہیں ہوگا وہ فوراں ڈرتی ہوئی بولی اگر سونیا کو کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا وہ بولے تو بڑی بھی انہیں دیکھنے لگی آپ کیوں ذمہ دار ہوں گے خود کو دوش دینا بند کریں اس میں آپ کا کوئی خصور نہیں یہ بات صرف بڑے سائیں ہی جانتے تھے کہ یہ سب کچھ جو بھی ہوتا ہے اس کے قصوروار صرف اور صرف وہ ہیں اور جو ہوتا ہے انہی کی وجہ سے ہوتا ہے وہ شرمندہ تھے پر وہ مجبور بھی تھے فکر مت کریں سائیں اس بار سب ٹھیک ہوگا اور اگر نہ ہوا تو وہ میرا آخری دن ہوگا وہ کہتے ساتھ ہی رونے لگیں جبکہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا چہرے پر سائے سے لہرائے اور اپنے بیوی کی عذیت کو محسوس کرتے بات تیس برس پرانی تھی تیس برس پہلے وجہت حسین کا خاندان اس آلیشان حویلی میں داخل ہوا تھا یہ آلیشان حویلی بہت بڑے رقبے پر وجہت حسین نے خود بنوائی تھی اور حویلی اس قدر خوبصورت تھی کہ دیکھنے والوں کی نظروں کو خیرہ کرتے تھی وجہت حسین کے دو چھوٹے بھائی تھے ایک کا نام جمیل تھا اور دوسرا صداقت دونوں کے دو بچے تھے ایک کے دونوں بیٹیاں تھیں اور دوسرے کے دونوں بیٹے تھے دونوں بھائیوں کے دونوں بچے ایک دوسرے سے منصوب تھے وجہت حسین کی اپنے پانچ بچے تھے دو بڑے بیٹے اور دو بیٹیاں سب سے بڑا بیٹا آسم انیس سال کا تھا اس سے چھوٹا قاسم اٹھارہ سال کا اس سے چھوٹی بہن نازش پندرہ سال کی تھی باقی دونوں بہنیں بھی دو دو سال کے وقت پہ سے تھی خاندانی روایات کی مطابق ان کو بچمن سے ہی نکاح یا منگنی جیسے رشتوں سے منصوب کر دیا جاتا تھا تاکہ آ کے جا کر غیر برادری میں شادی نہ کریں جب ایک بار وہ لوگ شہر شادی میں گئے تھے اور تین دن شہر میں قیام کے بعد لوٹے تھے وہ شہر جانا سب سے بڑی غلطی ثابت ہوا جب وہ واپس آئے تو حویلی میں کچھ بہت غیر معمولی سا چمکتا اور چہکتا آنگن جیسے کسی کی سسکیوں اور آہو پکار سے گونج گیا تھا ہر باق میں لگا ہر پھول ہر پودا سوگوار تھا گھر میں اچانک پھیلتی ویرانی کسی کے درد کی داستان رقم کر رہی تھی وہ لوگ حیران رہ گئے تھے کہ خالی کچھ دن گھر پر غیر موجود رہنا ان کے گھر کو کس قدر ویران کر گیا تھا لیکن وہ اصل بات سے بے خبر تھے کہ یہ ویرانے اور سوگ کی چادر سے کس نے بچھائی ہیں اور اس بات پر بھی یک سر انجان تھے کہ اب یہ سوگ کی چادر ان کے سر پر چھت کی طرح سایہ کر دے گی کہ ان کی خوشیوں کو نگل جائے گی ان سب کو لوٹے دو دن ہی ہوئے تھے جب صبح رسوئی گھر میں گھر کی بڑی بہویں کھانا بنا رہی تھی جب اچانک میز پر رکھی گلاسیں ایک ایک کر کے فرش پر گرتی ٹکڑوں میں تخصیم ہو گئی وہ سب خوف سے اچھل پڑی لیکن میز کے پاس کھڑی گھبرائی ملازمہ کو دیکھ کر اس پر برس پڑی لیکن یہ بات تو وہ ملازمہ ہی جانتی تھی کہ اس نے اس میز پر کئی گلاسوں کو چھوا تک نہیں تھا پھر بھی یہ محسوس ہونے لگا کہ کچھن میں کوئی ہے پر کچھن کے برطن خود بخود کیسے بچ سکتے ہیں وہ ایسے بچ رہے تھے جیسے سوگ بنا رہے ہوں جب بھی کچھن میں کوئی جاتا تو کچھ نہ کچھ کانچ کا ٹوٹ جاتا اب یہ ساری باتیں غیر معمولی ہونے لگی تھی جو گھر کا ہر فرد محسوس کر رہا تھا اور ڈر بھی رہا تھا گھر میں پڑھنے والے بچوں کی بھی کبھی کتابیں غائب ہو جاتی تو کبھی دوسرا سامان اکثر گھر کے بچے زیادہ وقت بیمار رہتے گھر کی گاڑیاں روز پنکچر ہو جاتی اتنی بری طرح سے جیسے کسی نے بری طرح ٹائر پھاڑ دیا ہوں لیکن چاکیدار اور ملازمین کا کہنا تھا کہ گاڑی کے پاس تو کوئی گیا بھی نہیں سب ان چیزوں سے سخت پریشان ہو گئے تھے گھر کی عورتیں اور بچے ہر وقت خوافزدہ رہتے گھر کے مرد الگ پریشان تھے کہ کاروبار میں ایسا لگ رہا ہے کہ بس نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے سب لوگ پریشان ہو گئے ایسے جیسے کوئی آسے بری طرح ان کو چمٹ گیا ہوں ایسے میں کئی لوگوں نے انہیں وہ حویلی چھوڑنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ وہ حویلی چھوڑ دو ورنہ بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑیں گے وہ حویلی منحوس ثابت ہو رہی تھی اور باقی گھر والے بھی اس بات پر یقین کرنے لگے تھے کہ حویلی چھوڑنے پر بہزد تھے پر شروعات سے ہی گھر میں وجہت حسین کا سکہ چلتا تھا اور انہیں اپنی محنت سے بنائی گئی حویلی چھوڑنا گوارہ نہیں تھا اس سے بھی بڑھ کر انہیں بزدلوں کی طرح یوں بھاگنا اپنی توہین لگی وہ اونچی ذات سے تعلق رکھتے تھے اور ڈر کر پیٹ دکھانا ان کی توہین تھی اور پھر سب کو انہوں نے ایک بار پھر زیر کر لیا اور سبب خاموشی سے رہنے پر مجبور تھے اسی دوران گھر کے بڑے بیٹے آسم کی دھومدام سے شادی ہوئی اور انہیں کی طرح ایک اونچی ذات کی لڑکی شمسہ آسم کی دلہن بن کر اس گھر میں آ گئی اس دوران وجہہ حسین کی بڑی بیٹی نازش کی عمر اٹھارہ سال ہونے والی تھی اور اس کی اس سال گرہ پر اسے شہر تعلیم کے لیے بھیجا جا رہا تھا وہ شہر جانے کے نام پر ہی بہت خوش تھی جب ایک دن وہ باتھروم گئی اور باتھروم سے نکلنے کے لیے دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ لوک تھا اس نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی پر شاید وہ جیم ہو چکا تھا وہ دروازہ بچاتے کسی کے کہ رونی کی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی جنازے پر بین کر رہا ہو عورتوں کی آوازیں گونجنے لگی وہ شدید خوشتہ ہوتے ہوئے تیز دروازہ پیٹھتے روتے ہوئے چلانے لگی رونی کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی اور بلکل اسی طرح نازش کی چیخیں بھی جب کچھ عجیب محسوس کرتے نازش نے خواف سے پیچھے دیکھا تو شیشے میں سیاح اکس دیکھتے ہی اس کا جسم تھنڈا پڑھنے لگا جب ان رونی کی آوازوں میں ایک آواز واضح ہوتی گئی وہ کسی مرد کی آواز تھی اور وہ اسے کہہ رہا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو تمہیں تو میرے پاس قید ہونا چاہیے تم جیسے ہی اٹھارہ سال کی ہوئی میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا یہ واضح سرگوشی سن کر وہ مزید اپنے آواز پر قرار نہ رکھ پائی اور بے ہوش ہوتی وہیں گر گئی اسے جب ہوش آیا تو آوازوں کا زور ٹوٹ گیا اور جو دروازہ پہلے جانتا ہے وہ خود بخود کھل گیا شام تک جب نازش کمرے سے باہر نہ گئی تو بڑی بی بی اس کے کمرے میں گئی لیکن باتھروم کے اندر بے ہوش نازش کو دیکھ کر ان کے تو جیسے ہوش ہی اٹھ گئے وہ چلاتی ہوئی اس کے پاس گئیں مدد کیلئے سب کو بلانے لگیں نازش کو اٹھا کر بیٹ پر ڈالا گیا اور چیک کیا تو وہ تیز بھٹی میں جیسے بخار میں تپ رہی تھی بڑی بی بی روئے جا رہی تھی جب شام ہوئی نازش کو ہوش آیا تو وہ مستقل ایک ہی بات بول رہی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا وہ بتاتے ہوئے آنسوں سے رو رہی تھی جب پہلے پہلے سب نے اس کے ساتھ خود کو بھی دلاسا دیا کہ یہ سب اس کا وہم ہے کیونکہ باہر نہ آنس کے چیخنے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے لیکن نازش یقین دلانے لگی تو انہیں یقین کرنا پڑا لیکن وجہہت حسین نے اس کے ہاتھ پر ایک تعویز بان دیا اور کہا کہ اب کچھ نہیں ہوگا اور واقعی اس کے بعد کچھ نہ ہوا نازش بھی جلدی صحتیاب ہو گئی جب وجہہت حسین سب کو فیصلہ سنایا کہ وہ نازش کی شادی اپنے دوست کے بیٹے سے کر رہے ہیں جس کو بچپن میں زبان دی تھی اس بات پر اختلاف بھی ہوا پر وجہہت حسین کا کہنا تھا کہ شادی لازم و ملزوم ہے بچپن کی منگ تھی اسی لئے زیادہ مسئلہ ہی نہ ہوا اس کے رشتے کی محبت اس کے دل میں بٹھا دی گئی تھی شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے رکھی گئیں اور وجہہت حسین نے نازش کی شادی بھی اس کی اٹھارویں سال گرہ پر ہی رکھی نازش دلند بنی کمرے میں بیٹھی تھی رانیوں کی طرح اس کا بناو سنگھار کیا گیا بارات آنے کی آوازیں سن کر سارے کمرے سے باہر بھاگیں آخر میں اس کی مان نکلنے ہی لگی تھی کہ اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور شرما کر ان سے پوچھا میں کیسی لگ رہی ہوں جواباً بڑی بی بی نے ان کی بلائیں لی وہ واپس پلٹنے ہی لگی تھی جب نازش نے ان کو واپس روکا اور اپنی مہندی اور چوریوں سے بھرے ہاتھ ان کے سامنے کر دیا اور وہی سوال پوچھا کیسی لگ رہی ہوں انہوں نے ایک بار پھر تعریف کی لیکن وہ اور نازش چوریوں کے باعث یہ دیکھ ہی نہ سکی تھی کہ جو تعویس وجہت حسین اس کی کلائی پر باندھا تھا وہ غائب تھا اور پھر بڑی بی بی بھی کمرے سے نکل گئی بارات کے آلی شاہ نے استقبال کے بعد جب نازش کے کمرے میں اسے بلانے کے لیے گئے تو گھر میں کوہرہ مچ گیا کیونکہ کمرے میں نازش کی لال ٹوٹی چوریاں بکری پڑی تھی اور انہی ٹوٹی چوریوں کے درمیان نازش کا وہ تعویس بھی پڑا تھا جو وجہت حسین نے اس کے ہاتھوں پر باندھا تھا جس گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی اب وہاں ماتم بچ گیا تھا اس صدمے سے وجہت حسین کو شدید دھچکہ لگا تھا بڑی بی بی پر کئی دن تک غشی تاری رہی تھی گھر تمام مکینوں نے نازش کو ڈھونڈنے میں دن رات ایک کر دیا پر انہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی کہ ملی ہی نہیں جبکہ وجہت حسین کی عزت پر بہت بڑا دھپا لگا تھا سب کا کہنا تھا کہ لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے ایک بدنامی اوپر سے بیٹی کا غائب ہو جانا زمین پر پڑا تعویز بتا رہا تھا کہ وہ چھوپی ہوئی مخلوق ان کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئی ہے اس کے بعد سالوں حویلی میں کوئی عید تہوار خوشی نہیں منائی گئی سوگ اور ماتم تاری رہا لیکن اس کے بعد کوئی ایسی بات بھی نہ ہوئی نازش کی بلی لینے کے بعد انہوں نے ان کو پریشان کرنا چھوڑ دیا وقت پڑ لگا کر اڑ گیا وہ یہ وقت نازش کی کمی پوری نہ کر سکا ابھی ایک کمی پوری نہ ہوئی تھی کہ وجہت حسین کی دوسری بیٹی اٹھارہ سال کی ہو گئی اور پھر بالکل اچانک جو کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا وہ ہوا کہ وہ دوسری لڑکی بھی رات اپنے کمرے میں سوئی لیکن سب اپنے بستر پر نہ ملی اس کے بعد لاکھ بچا کر رکھنے کی تدابینیں کرنے کے باوجود ایک کے بعد ایک لڑکی حویلی سے غائب ہوتی رہی ہر لڑکی کے وقت وجہت حسین حفاظت ایجال سخت کر دیتے لیکن اس کے باوجود ان کا ہر تعویز لڑکی غائب ہونے کے بعد اسی جگہ سے ملتا جہاں سے لڑکی غائب ہوئی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اب تو بیٹی پیدا کرنے سے ہی ڈر رہے تھے کہ خاندان میں صرف مرد بچے رہ گئے تھے وجہت حسین جو بیٹی پیدا ہونے پر خوشیاں مٹھائیاں بانٹتے تھے اب بیٹی کی پیدائش پر پابندی لگا دی گئی انہیں بڑے بیٹے کی دو اولادیں پیدائش سے پہلے انہوں نے ضائع کروا دی کیونکہ یہ ان کے لئے عزیت ناک عمل تھا اس کے باوجود ان بیٹیوں کو جوان کر کے بلی چڑھانے کی حمد نہیں تھی اسی لئے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا تھا لیکن ان کی چھوٹی بہو کوئی ایک گوارہ نہ تھا اسی لئے جب وہ حاملہ ہوئی تو الٹرساؤن میں معلوم ہوا بیٹی ہے لیکن ڈاکٹر کی منتیں کر کے اس نے الٹرساؤن میں بیٹا کروا دیا کیونکہ وہ اپنی پہلی اولاد کی جان نہیں لے سکتی تھی اسی لئے جب وہ پیدا ہوئی تو خاندان میں غم کا محول چاہ گیا اس وجہ سے نہیں کہ بیٹی ہوئی ہے بلکہ اس وجہ سے کہ اس بیٹی کو جوان کر کے جنات کے سپورٹ کر دینا تھا کئی لوگ انہیں حویلی چھوڑنے کا کہہ چکے تھے لیکن اب یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ گھر کی کئی بیٹیاں اس گھر سے غائب ہوئی تھی اور ماں اس امید پر اس حویلی میں تھی کہ جس طرح وہ کمرے سے غائب ہوئی ہیں اسی طرح وہ آنکھ بند کر کے کھولنے پر سامنے ہوں گی ماں تھی اسی لئے مجبور تھی اب گھر والے اتنا سب ہونے کے پاس بھی حویلی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اب حویلی میں صرف ایک ہی لڑکی تھی وجاہت حسین کی پوتی اور کاسم کی بیٹی سونیا وہ واحد لڑکی بچی تھی اس لئے خود کو روکنے کے باوجود وہ سب کی لادلی تھی ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا لیکن اس بات کی فکر ہر ایک کو تھی سب سے زیادہ اس کی اپنی ماں تب ہی اسے اٹھارہ سال کے ہونے سے پہلے ابھی جب وہ سولہ کے ہوئی تو اس کی شادی کر رہے تھے اور حویلی سے دور بھیج رہے تھے تاکہ وہ محفوظ ہو جائے کچھ دن بعد شادی تھی اسی لئے برسوں بعد ایک خوشی منائی جا رہی تھی لیکن وجاہت حسین ڈر گئے تھے کہ کہیں وہ اٹھارہ سال مکمل ہونے سے پہلے ہی نہ لے جائیں سونیا کی شادی بھی ایک بڑا معمہ دی کوئی اس بات پر یقین ہی نہیں کرتا تھا کہ حویلی میں کچھ ہے بلکہ سارے وجاہت حسین کے خاندان کے عورتوں کو بتچلن کہتے تھے جو جوانی کی دہلیس پر قدم رکھتے ہی صرف کہنے کو ہی غائب ہوتی تھی ورنہ یقیناً وہ بھاگ گئی ہوں گے کہنے کو یہ بات کوئی وجاہت حسین کے سامنے نہیں بولنے کی حمد رکھتا تھا لیکن پیچھے ہر کوئی ان کی عزت پر کیچڑ اچھالتا تھا اسی لئے سونیا کے رشتوں میں بہت دقت ہو رہی تھی لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ سونیا بھی کسی لڑکے کے چکر میں ہے تب ہی اس کی شادی ابھی کر رہے ہیں اتنی جلدی لیکن وہ سب کی باتوں کو نظر انداز کر گئے کیونکہ سونیا کے لئے ایک بہترین فیصلہ لیا تھا انہوں نے انہوں نے سونیا کا رشتہ ایک بڑے گھر میں کیا تھا جو شہر میں رہائش بزیر تھے اور سونیا کو رخصت ہو کر شہر ہی تو جانا تھا چنانچہ اتنی کم امن میں سونیا کو غیروں کے سپرد کرنا بہت مشکلہ مر تھا پر سونیا کے حفاظت کے لئے ضروری تھا اس لئے اس مہینے کے 18 تاریخ کو سونیا کی شادی تھی ایک وجہ حویلی میں ہر وقت جیسا سناٹا اور دوسرا سونیا لاد لی تھی اس لئے اس خوشی کو سب منانا چاہتے تھے جبکہ وجاہت حسن کی کسی انہونی سے ڈر رہے تھے دل تھا کہ ان کو کہہ رہا تھا کہ اب راس سے پردہ اٹھا دینا چاہیے وہ راس جو انہوں نے برسوں سے اپنے دل میں دفن کر رکھا وہ راس جس کی وجہ ان کی اپنی بیٹیاں بھیٹ چڑ گئی وہ اب تک دل کو پتھر کیے بیٹھے تھے پر اب اس پتھر میں درار پڑ گئی تھی بڑی بی بی ان سے اجازت لے چکی تھی آج سونیا کو درمیان میں بٹھاتے عورتیں گھومر ڈال رہی تھی اور گھر کی بزرگ سونیا کو اپٹن لگا رہی تھی اور وجہت حسین کمرے کی کھڑکی پر کھڑے نم آنکھوں سے نیچے کا منظر دیکھ رہے تھے جب ذہن کے پردے پر کچھ پرانے منظر لہرانے لگے ان کو سونیا کی جگہ ہستی شرماتی نازش نظر آنے لگی چہرے تبدیل تھے سالوں پہلے میں بدل گئے تھے منظر پرانے آنے لگے تھے آنگن میں ڈھول کی دھوم پر اس بار مرد بھی ناچ رہے تھے گھر کی رونقیں اروج پر تھیں جب مہندی سے سجے ہاتھوں والی نازش کو کھڑا کر کے اسے بھی اپنے ساتھ نجایا جا رہا تھا نازش کے کہہ کہے آنگن میں گونج رہے تھے جب اچانک منظر پھر تبدیل ہوا اس بار عورتیں سینہ پیٹتیں آنگن میں بیٹھی تھیں نازش کی سسکاریاں اب سماعتوں میں گونج رہی تھیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ چلا چلا کر رو رہی ہو اور ان کو قصوروار کہہ رہی ہو کہ وجہات حسین اس پربادی کے سمدار تم ہو تم نہ اچھے شوہر ہو نہ اچھے باپ اور نہ ہی تم انسانیت ہیں تم تو اپنی بیٹیوں کو کھا گئے تم نے پیدا ہوتے تو نہ مارا لیکن جوان کر کے ان کی بلی چڑھا دی جو کھیل تم نے شروع کیا تمہاری انار زبردستی نے اس حویل کو قبرستان بنا دیا اب اس حویلی میں زندہ لاشیں گھومتی ہیں وجہات حسین نے چیختے ہوئے کھڑکی کا پٹ بند کر دیا دل پھٹنے لگا تھا ہر چیز کے ذمہ دار وہ تھے جب وہ حقیقت اب انہیں آئینہ دکھا رہی تھی تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا نازش وہ چیختے ہوئے بیٹ پر بیٹ گئے جب اچانک کمرے میں عورتوں کی بین آتی آوازیں رونا پیٹنا اور ماتم شروع ہونے لگا وہ رو رہے تھے اور کسی اورہ نہونی کی علامت تھی جیسے وہ دھمکار رہے ہوں جب وہ غصے سے چلائے اب تو وجہات حسین سب کچھ کھو چکا ہے پر اب کچھ نہیں کھوے گا تم لوگ جو چاہتے ہو وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا وجہات حسین نہیں ہارے گا تم لوگ تا قیامت یوں ہی تڑپو گے وہ روتے ہوئے اچانک چلاتے اور ہسنے لگے جب وہ بین کی آوازیں اگدم بند ہوئیں تو وجہات حسین ہسے ہاں کھویا بہت کچھ تھا یہ شاید سب کچھ لیکن وجہات حسین ہارا نہیں تھا اپنے کھیلے گئے کھیل پر قائم تھا آج سونیا کی مائیوں تھی باتھروم میں اپنے مو لگی حلدی دھونے وہ باتھروم میں گئی تو پیچھے سے دروازہ اندر سے اچانک بند ہو گیا وہ انجان نہیں تھی اسے بچپن سے ہر بات سے آگاہ کیا گیا تھا اسے نازش اپنی پھپو کی بھی ساری کہانی یاد تھی جب اسے تیزی سے ہاتھ میں پہنا تعویز مضبوطی سے تھام لیا جب اس کے گرد پانی کا حسار بننے لگا وہ آساب مضبوط کیے پتھر بنی کھڑی رہی لیکن ہر طرح کانپنے لگی تھی جب اچانک باتھروم کی لائٹ بند ہو گئی وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی وہ چیخ نہ چاہتی تھی پر اس کے آواز حلق میں دب گئی تھی جب اچانک باتھروم میں کوئی چیز ٹوٹ کر گئی اس نے چیخنے کے لیے آنکھیں کھولی تو لائٹ آ چکی تھی اب باتھروم ملکل پہلے جیسا تھا وہ تھوک نگلنے کے لیے پلٹی جیسے ہی دیکھا تو روح فنا ہو گئی کیونکہ سامنے شیشے میں صرف رنگ سے کچھ تحریر لکھی تھی کہ آنا تم نے ہمارے پاس ہی ہے وہ خوف سے تیز تیز سانس دیتی باتھروم کا دروازہ کھول کر باہر بھاگی اور کمرے میں داخل ہوتی اس کی مانوں سے حیرت سے دیکھا تو وہ روتے کانپتے باتھروم کی طرف اشارہ کرنے لگی اس کا اشارہ رونا سمجھدار فوراں اسے باتھروم کی طرف بھاگی اور اندر دیکھ کر چونک گئیں کیونکہ نازش کی طرح اس بار سب نارمل نہیں ہوا تھا بلکہ باقاعدہ شیشے پر لکھا تھا کہ تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے یہ دیکھتے ہی وہ بھی تیزی سے نیچے بھاگیا اور کچھ دیر میں پوری ہویلی سونیا کے کمرے میں جمع دی وجہات حسین کے چہرے پر جاہو جلال واضح تھا ہر کوئی انہیں سوالیاں نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اب وہ کیا فیصلہ سنائیں گے جبکہ شیشے پر اقم تحریر پڑھ کر وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ کیا کرنا ہے انہوں نے سب کو اپنے کمرے میں آنے کا حکم دیا سونیاں کو اپنے ساتھ ملازمہ باہر لے گئی کیونکہ وہ شدید خوافزدہ تھی سارے وجہات حسین کے کمرے میں تھے اور منتظر تھے کہ کچھ کہیں جبکہ وجہات حسین کے کمرے میں چک کر کاٹتے پیر تھمیں اور پھر جو فیصلہ انہوں نے سنایا وہاں کوئی ایک بھی نہیں تھا جسے اس فیصلے پر اعتراض ہو سب وجہات حسین کے فیصلے سے متفق تھے انہوں نے لڑکے والوں کو فون کیا اور کہا کہ شادی اٹھارہ تاریخ کو نہیں بلکہ کل ہی ہوگی سادگی سے نکاح کر کے لڑکی رخصت کر کے لے جا لڑکے والوں سے مزید دو تین باتیں ہوئیں اس کے بعد وجہات حسین نے نکاح کی تیاریوں کا حکم دیا اور سونیاں کو کہیں بھی حتیٰ کہ باثروم میں جانے کی بھی اجازت نہیں تھی اکیلے رات آنکھوں میں کٹی اور اگلے دن دوپہر تک لڑکے والے حویلی پہنچ گئے ان کا پرتپاق استقبال ہوا اور پھر آسر کے بعد سونیاں کم نکاح دعوت سے ہو گیا سب کے دل پر سکون ہو گئے اور پھر رات ہی سونیاں کی رخصتی ہو گئی سب کچھ غیر ارادی طور پر ہوا تھا اور عمد سے ہو چکا تھا وجہات حسین یہ اب تک کی پہلی بازی ایسی تھے جو جیتنے والے تھے اسی لئے سرشار تھے گھر والے بھی خوش تھے سونیاں کو رخصت ہوئے وقت گزرتا جا رہا تھا شادی کے بعد وہ ایک مرتبہ بھی گھر نہ آئی تھی کیونکہ اسے سختی سے منع کیا گیا تھا رجانس نے اپنے سسرال اور شوہر کو کیا کہہ کر قائل کیا تھا کیونکہ وہ ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے البتہ دن میں تین چار دفعہ سونیاں سے فون پر بات ہوتی رہتی تھی اور وہ لوگ خود شہر جا کر سونیاں سے ملاتے تھے رات کی سیاہی میں اللو اور جھینگنوں کی آوازیں گونچ رہی تھی سب اپنے اپنے کمروں میں قیام پذیر تھے ہویلی میں رات دیر تک جاگنے کا آواز نہیں تھا اور جب سے یہ ہویلی آسیب صدا ہوئی تھی لوگ ویسے بھی رات کو نکلنے سے گریز کرتے تھے لیکن اس دل چیر دینے والی خاموشی اور خوف کی ہواوں کو چیرتے وجہا حسین تیزی سے ہویلی کے پیچھلے حصہ میں جا رہے تھے اپنے گرد گرم شال لپیٹنے کے باوجود سردی میں ہوا کے سر تھپڑ جسم کو سن کر رہے تھے ایسے میں وجہا حسین کے قدم حویلی کے پچھلے حصے پر بنے کوئے کے جانب ٹھہر گئے ہونٹوں پر کمین کی بھری مسکراہت ابری اور کوئے گرا صرف وجہا حسین ہی جانتا تھا کوئے سے ہوتی اس کی نظریں کوئے کی دیوار پر تراشی کا ایک چھوٹے سے پھول پر پڑی تو وہ اس کوئے کے جانب پڑھا اور اس پھول کو چھوٹی مسکراہت سمیٹ گئی ایک نظر پلٹ کر دیکھا کہ کوئی پیچھے تو نہیں ہے اور پھر تیزی سے قدم آگے بڑھا دیا وہ پھول جس کا وجہا حسین چھو کر گزرا تھا اس تراشی پھول میں سے اس خون رس رہا تھا سرد رات میں وہ خون دیکھتے کسی کی بھی جان خوف سے جا سکتے تھی وجہا حسین ایک جھولے کے آگے رکیا تو بنجر تھا سالوں سے اس حصے میں کوئی آیا نہیں تھا کیونکہ وجہا حسین نے اس حصے میں آنے پر پابندی لگائی تھی ان کا کہنا تھا کہ یہاں جنات کا بسیرہ ہے لیکن یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ اکثر رات وجہا حسین اس حصے میں آتا تھا وہ جھولے کی طرف نیچے زمین پر بیٹھا جیب سے رومال نکال کر وہاں سے متی اٹھائی تو وہاں کچھ دبی سی جگہ واضح ہوئی جس پر پاؤں رکھتے ہی وجہا حسین کھڑا ہوا تو پاؤں اندر کی طرف چلا گیا اور جھولے کے پیچھے دیوار پر ایک دروازہ واضح ہو گیا یہ ایک بہت بڑا راستہ جو صرف وجہا حسین ہی جانتا تھا اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا یہ گھر کا نقشہ بنواتے وقت وجہا حسین نے یہ دروازہ پوشیدہ رکھا تھا ویسے تو یہ خاندانی دیوار اور قیمتی چیزیں چھپانے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن استعمال وہ کسی اور چیز کے لیے کر رہا تھا اس دروازے کے اندر جاتے ہی اندر زمین میں نصب ایک اینٹ پر پیر رکھا تو دروازہ بند ہوتے ہی دیوار واپس اپنی پرانی حالت میں آ گئیں اندر مشل جلائی اور اندر کی طرف گئے تو حسب معمول وہ گول سے مختصر کچھا کمرہ چراغوں سے روشن تھا وہاں ایک ستاروں کی شکل کا یہودیوں کا نشان تھا اور ایسے ہی کئی چھوٹے بڑے نشانات تھے جس پر الگ الگ بوت لیں تھی داؤد ہم گھر نہیں جائیں گے سونیا پاگل ہونے کو تھی وہ دو دن سے داؤد کو اس بات پر رازی کر رہی تھی پر وہ تھا کہ بھزت تھا تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا سونیا کہ میرے گھر والے اب اعتراض کر رہے ہیں ایسا بھی کیا مسئلہ درپیش ہے کہ تم شادی کو دو سال گزر جانے کے باوجود میں کے جانے کو تیار ہی نہیں ہو ارے لڑکیاں تو پاگل ہوتی ہیں بار بار میں کے جانے کی زد کرتی ہو اور ایک تم ہو جو میں کے جانے کے نام سے ہی ڈرتی ہو اگر کوئی راز ہے کوئی جھوٹ یا فریب جو تم لوگوں نے ہمیں دیا ہے تو بتاؤ کیوں کرتے ہیں داؤ اگر میں میکن نہیں جاتی تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا وہ جنجلا کر بولی بلکل ہم خوش ہیں لیکن اب میرے گھر والے یہ سوال اٹھا رہے ہیں انہیں اس بات کا تجسس ہے کہ کیوں تم حویلی نہیں جانا چاہتے ہیں داؤ سنجیدگی سے بولا تو سونیا بیبسی سے اسے گھوننے لگی آپ سب جانتے ہیں داؤ پھر بھی انجان بن رہے ہیں وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو آپ کے داؤ چلایا او کمون سونیا کون سی صدی میں جی رہی ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے کوئی بھی سٹوپڈ سی سٹوری سناو گی تو میں یقین کر لوں گا ویسے کیا کہانی بنائی تھی تم نے اگر کسی فلم بیریکٹر کو بھیجے جاتی تو اس پر سپر ٹوپر ہٹ فلم بن سکتی تھی وہ گویا مزاق اڑاتا سونیا کو ساف جھوٹا بول رہا تھا وہ سب جو میں نے بتایا وہ سو فیصد سچ ہے داؤ یقین نہیں آتا تو ہم ابو سے فون کر کے پوچھ لیں سونیا کا کہنا تھا کہ داؤد اس کے قریب سینے پر ہاتھ باندے کھڑا ہوا حویلی میں جو بھی لڑکی اٹھارہ سال کی ہوتی ہے اس پر جن عاشق ہو جاتا ہے اور پھر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے ایسا ہی کچھ بتایا تھا نا تم نے داؤد کے پوچھنے پر اس نے تیزی سے اسبات میں سر ہلایا یعنی دنیا کی باقی لڑکیاں مر گئی ہیں جو وہ تمہاری حویلی کی لڑکیاں رہ جاتے ہیں یا پھر باقی دنیا کی لڑکیاں بس صورت ہیں یا پھر وہ جن ہی باگل ہیں جو ایک شادی شدہ لڑکی پر عاشق ہوں گے کس نے بھرا ہے تمہارے دماغ میں یہ خناس سونیاں ایسا کچھ نہیں ہوتا بچپن سے تمہاری دادی نے تمہیں کہانیاں سنا سنا کر تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے وہ پھر ہسنے لگا لیکن سونیا کی برداشت تب قتم ہو رہی تھی اچھا تو پھر اگر یہ مزاق ہے تو بتائیں میری پپو کہاں ہیں حویلی کی لڑکیاں کہاں غائب ہو گئیں سونیا کے سوال پر جو جواب اسے داؤد کی جانب سے ملے وہ اس کا زب توڑ گئے بھاگ گئی ہوں گی کسی کے ساتھ داؤد کا کہنا تھا کہ سونیا اس کا گرے بان پکڑ گئی ایک خرف برداشت نہیں کروں گی میں ان کے کردار پر ہرگس نہیں بھاگی نہیں ہے وہ وہ چلی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے وہ ظالم جنات وہ جہنمی لوگ لے گئے ہیں اسے ہم سے دور بہت دور آپ کیا چاہتے ہیں ہم بھی ان کے ظلم کا شکار ہو جائیں وہ لے جائیں ہمیں اپنے ساتھ ہمارے وجود کو آگ کی بھٹی میں جھونتے سونیا چیختے ہوئے کہتے کہتے پھوٹ پھوٹ کرونے لگی وہیں داؤد کی آنکھیں بھی غصے سے سرخ ہو گئیں اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا کیا ہوا اس بار بھی نہیں مانی نا نیچے کھڑی اس کی ماں نے تنزیہ پوچھا اس کے مانے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا حویلی تو وہ ہمارے ساتھ جائے گی اور اس کی اٹھارویں سالگرہ ہم وہی منائیں گے اور دھوم دھام سے منائیں گے اب تک اس لئے چکتے کیونکہ ہمیں ابھی خود نہیں جانا تھا داؤد جدا کر کہتے باہر نکل گیا جبکہ پیچھے کھڑی اس کی ماں نے اپنی نم آنکھیں پہنچی سارے راستوں کو بھی معلوم تھے ان کے دل میں دفن تھے ساری حقیقتیں جاننے کے باوجود وہ بے بست تھیں لیکن اب نہیں اب بہت ہو چکا تھا اوپر نیچے جھٹکے لگنے کے باعث اٹھ بیٹھی تھی وہ لیکن نظر جیسے ہی چلتے ہوئے روان روڈ پر پڑی بے یقینی سر سے نیند میں ڈوبی خمار آلود نظروں سے گاڑی چلاتے داؤد کو دیکھا جو اسے اٹھتے دیکھ کر بھی نظر انداز کر چکا تھا سونیا کی نیند تا بڑی جب اس نے کچھی سڑک دیکھی جہاں اونچے نیچے کھڑوں میں جھٹکے لگنے کے باعث وہ اٹھی تھی ہم ہم کہاں جا رہے ہیں داؤد اس نے ڈرتے ہوئے سوال کیا دل نے شدت سے خواہش کی وہ ہویلی کا نام نہ لیں ہیپی برجے سونیا میں کل رات تمہیں وش کرتا لیکن تم گہری نیند میں تھی اسی لئے نہیں جگایا اپنے سوال کے الٹے جواب میں سونیا نے پریشانی سے اپنا ما تھا مسئلہ وہ صاف اسے ٹال رہا تھا بہت شکریہ داؤد آپ مجھے بتائیں ہم کہاں جا رہے ہیں اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چلتی گاڑی سے گوچ جائے سرپرائز کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا داؤد کے کہنے پر اس نے تھوک نگلنے صرف اتنا پوچھا کیا ہم ہویلی جا رہے ہیں داؤد نے گہری سانس لی سارا سرپرائز خلاب کر دیا خیر مجھے یقین ہے تمہارے گھر والے تمہیں دیکھ کر ضرور خوش ہو جائیں گے بلکہ شدید چھٹکا لگے گا وہ دلچسپی سے بول رہا تھا کہ سونیا نے سر تھام لیا داؤد مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں ہے نا جو میری زندگی قربان کرنے وہاں جا رہے ہیں وہ روتے ہوئے بولی تو داؤد نے گاڑی کا بریک لگا دیا ایسا کچھ نہیں ہوگا سونیا تم جیسا سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہوگا وہ بول ہی رہا تھا جب وہ چیختے ہوئے بات کار گئی آپ کو ان سم باتوں پر یقین دلانے کے لیے میں اپنی جان قربان نہیں کر سکتی داؤد آپ کا ایڈونچر میری جان لے جائے گا جان جانے کے خواف سے آنکھوں کے ساتھ دل بھی رونے لگا تھا جب داؤد نے اس کا ہاتھ تھاما میری بات سنو غور سے میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا سونیا قسم لے لو میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا وہ یقین سے کہہ رہا تھا پہلے بھی سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے میرے بس میں تھا اور آگے بھی رہے گا تم بس میرا یقین رکھو سونیا وہ جتنے یقین سے بولا تھا سونیا خاموش ہو گئے اس سے نہ ہوا کہ وہ اس کا یہ مان توڑ دے اسی لئے اپنی جان کو پسے پشت ڈال کر وہ اس بات میں سر ہلا گئی اور داؤد اس کا خود پر مان اور یقین دیکھ کر کچھ پل ساکت رہ گیا آنکھیں الگی سرشاری کا تاثر پیش کر رہی تھی جبکہ دم میں ہزار خدشات لیے سونیا اس بات سے اکثر انجان تھی کہ آگے پسمت اسے اپنا کس قدر تلخ چہرہ دکھائے گی گاڑی جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئی سونیا کے قریب سے اتنی ٹھنڈ میں ایک تیز گرم جھونکہ قریب سے گسرا وہ خوف سے داؤد کا ہاتھ تھام گئی داؤد اس کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا تو اندر بیٹھے سب لوگ سونیا اور داؤد کو دیکھ کر بے یقین ہو گئے وہی وجہات حسین کا چہرے کا رنگ بدل گیا پھر ایک ایک کر کے سب کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا لیکن سب کے چہرے پر ایک ہی رنگ تھا اور وہ رنگ تھا خوف کا جیسے وہ لوگ داؤد کے سامنے چھپانے پر مجبور تھے اسے یہ سب نہیں بتا سکتے تھے تو مجبوراں داؤد اور سونیا کے استقبال کیا جبکہ گھر کے لوگ ضرور سونیا کو ڈانٹ رہے تھے بڑی بی بی صاحبہ نے بہانہ کیا کہ آج وہ سب ضروری کام سے شہر جا رہے ہیں تو شام تک تم دونوں بھی رک جانا ہم سب ساتھ چلیں گے بڑی بی بی کا انداز یوں تھا جیسے وہ دونوں ایک دو گھنٹے کے لیے آئے ہوں اور وہ ٹھہرنے پر اسرار کر رہے ہیں لیکن بہانہ سمجھتے داؤد نے اپنی مسکراہت روکی فکر مت کریں بڑی بی جان ہم سب ساتھ ہی شہر جائیں گے پر آج نہیں کل آج میں اور سونیا یہی رہیں گے اور ماما پاپا بھی آ رہے ہیں داؤد کے کہنے پر سب کے چہرے سفید پڑھنے لگے تو داؤد نے مسنوعی فکر مندی سے پوچھا اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہے تو ہم چلے جائیں گے کچھ ہی دیر میں داؤد کا کہنا تھا کہ سب سر پٹا گئے آگے کونہ تو پیچھے کھائی جب اجہاہت حسین نے انہیں رات قیام کا کہا داؤد کے کہنے پر ہی رات کو فالشان برڈے پارٹی کی تیاریاں شروع ہو گئیں داؤد کے ماں باپ بھی آ چکے تھے اجہاہت حسین نے ہر فرد کو سونیا پر نظر رکھنے کا حکم دیا وقت تیزی سے گزر رہا تھا ہویلی کلون سجایا جا چکا تھا سب تیار تھے حسین چہروں پر خوف رکس کر رہا تھا محل اچانک عبر آلود ہو چکا تھا بارہ بجنے والے تھے اور داؤد کے خواہش پر سونیا کو سنڈریلا کی طرح تیار کروایا جا رہا تھا جب بارہ بجنے میں دو منٹ رہ گئے جب سونیا کو باہر رائے گیا داؤد اسے دیکھتا کہ دیکھتا رہ گیا جہاں سب کے چہروں پر خوف تھا وہیں سونیا کے چہرے پر خوف کی جگہ یقین تھا کہ وہ داؤد پر یقین کر چکی تھی کہ اسے کچھ نہیں ہوگا اس کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی جب بارہ بجتے ہی اگدم لائٹ بند ہوئی اور سپوٹ لائٹ سنڈریلا بنی سونیا پر گئی وہ کیک کٹنے کو آگے بڑھی اور سر جھکا ہے خاموشی سے کیک کٹا اس کے کیک کٹتے ہی لائٹ آن ہو گئی لیکن سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کیک کٹنے کے بعد سونیا پتھر بنی کھڑی تھی جب اچانک اس نے کیک پر اپنا ہاتھ دے مارا سب مو پر ہاتھ رکھ گئے سونیا کے امی آگے بڑھنے ہی لگی تھی جب سونیا ہستے ہوئے خود کو وش کرنے لگی لیکن یوں لگا تھا جیسے سونیا نہیں بلکہ کوئی مرد اسے وش کر رہا اس کی بھاری آواز مردانہ تھی وہ بری طرح ہستے اپنی بڑھے کیک پر ہاتھ مار رہی تھی مبارک ہو سونیا تم اٹھارہ سال کی ہو گئی وہ کہتے ہوئے عجیب سے خوفناک کہہ کے لگاتی ہستنے لگی جبکہ سب کے چہرے وجہات حسین سمیت سفید ہو گئے میں اب اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا وہ ہستے ہوئے کہہ رہی تھی جبکہ باقی سب رونے لگے تھے سوائے دعوت اس کے ماباپ اور وجہات حسین کے ایک بار پھر اپنی سونیا سے مل لو یہ کہتے ساتھ ہی سونیا کا وجود ایک ڈھیلا پڑا اور وہ بری طرح رونے لگی پلیس مجھے بچا لیں دعوت دعوت پلیس مجھے بچا لیں آپ نے وعدہ کیا تھا نا وہ بول کر بری طرح رونے لگی جب دعوت نے مٹھی بھیجتے رخ بدل کر اپنی ماں کو دیکھا اس سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا ہے وہ بیوی ہے میری وہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا جب انہوں نے غصے سے دیکھا ہم نمک حرامی نہیں کر سکتے دعوت تمہاری بیوی کو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا تم اس امتحان میں فیل نہیں ہو سکتے اپنی ماں کی بات سن کر دعوت لب بھیج کر رہ گیا جب سونیا پر واپس وجن حاضر ہوا یہ آخری انتقام تھا اس کے بعد تمہاری نسل میں کوئی بیٹی پیدا نہیں ہو سکے گی وہ کہتے ہوئے ہسنے لگا تھا جب سونیا کے چلے جانے کا خوف دعوت پر اس قدر عود آیا کہ وہ خاموش نہ رہ سکا اور چیخ پڑا اب بھی خاموش و وجہت حسین تم انسان نہیں درندے ہو تم اور کتنی بلیاں دھوکے دعوت کے چیخنے پر جہاں سونیا کے وجود میں وہ جن جلالی ہوا تھا وہیں وجہت حسین اپنے راز میں کسی اور کو شریک دیکھ کر دنگ رہ گیا سب بے یقینی سے وجہت حسین و دعوت کو دیکھنے لگے تھے دعوت یہ سب کیا بول رہے ہو قاسم کے پوچھنے پر دعوت اور چلایا یہ سب بلا ہے آپ کے ابا وجہت حسین کی مول لی ہوئی ہیں دعوت کے انکشاف پر ہی سب وجہت حسین کو دیکھنے لگے جب وجہت حسین ایک دم مکر گیا یہ سب بکواس ہے وجہت حسین کے کہنا تھا کہ سونی کے وجود میں موجود جن چلایا اس کا چلانا اس قدر ہولناک تھا کہ سب کان پر ہاتھ رک گئے اس جن کے کہنے پر سب بے یقینی سے وجہت حسین کو دیکھنے لگے جب آخر وجہت حسین نے راست سے پردہ اٹھایا اور سب دنگ رہ گئے میں آزاد کر رہا ہوں اسے تم سونیہ کو چھوڑ دو وجہت حسین کے اقرار پر وہ جن ہسا اب نہیں وجہت حسین اب نہیں تمہیں بہت موقع دیئے یہ آخری تھا اب ہمیں صرف سونیہ چاہیے وہ جن کہہ رہا تھا جب دعوت بول اٹھا مامو سونیہ میری بیوی ہے وہ بے قصور ہے اس کو چھوڑ دیں جبکہ جن کے لئے دعوت کے مو سے مامو سن کر سب کو دوسرا بڑا چھٹکا لگا تھا جب وہ جن جلال میں آتے ہی چلانے لگا لیکن اس بار اس کی آواز کو بڑی بی بی کی آواز دبا چکی تھی کیا؟ کیا ہے؟ وجہت حسین آپ نے؟ کہاں ہے میری نازش؟ یہ سب کیا ہے؟ کہاں ہے میری بیٹیاں؟ وہ چیخنے لگی تھی آج ان کی آواز میں وجہت حسین کے لئے عزت محبت کچھ بھی نہیں تھا بتائیں بھائی صاحب کیا کیا ہے آپ نے جس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں؟ وجہت حسین کا چھوٹا بھائی بھی چیخ پڑا جبکہ وجہت حسین کو پہلی بار ڈر لگا تھا سچ پتا چل جانے کے خواف سے ہار جانے کے خواف سے لیکن اب سارے راستے مستود تھے جبکہ سونیہ کے وجود میں وہ جن کھڑا شولبار نظروں سے وجہت حسین کو دیکھ رہا تھا وجہت حسین نے بولنا شروع کیا اور جون جون بولتے گئے سب کے پیرو تلے سے زمین کھشتی گئی بات برسوں پرانی تھی اس کی وقت کی جب وجہت حسین سمیت ساری حویلی شہر گئی تھی پر کچھ کام کے سلسل میں وجہت حسین کو واپس آنا پڑا جب وہ واپس گھر آئے تو کمرے سے واپس نکلتے ان کی نظر کھڑکی سے گھر کے پچھلے حصے میں پڑی تب وہ ٹھہر گئے وہاں سرخانچل میں ایک حسین لڑکی بیٹھی کوئے کی دیوار کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی یہ حسین لڑکی تھی کون وجہت حسین نے آج سے پہلے اسے حویلی میں نہیں دیکھا تھا کوئی نئی ملازمہ ایسے کئی سوال اس وقت وجہت حسین کے دماغ میں اٹھے تھے اور پھر اس لڑکی کے حسن نے انہیں مجبور کر دیا کہ اس کے پاس چلا جائے وہ خاموشی سے چلتے اس کے پاس گئے تو کچھ غیر معمولی محسوس ہوا وہ لڑکی کون کی دیوار پر پتھر سے پھول تراش رہی تھی اس کی موجود کی سے جسے حویلی کا پچھلا حصہ پورا خوشبوں میں رچا بسا چہک رہا تھا وجہت حسین کو جاننے میں لمحی کی دیر لگی تھی کہ وہ جنزادی ہیں وہ جب اسرائیل گئے تھے تو ایک خاص علم سیکھ کر آئے تھے جو دنیا کے دوسری مخلوق یعنی جناتوں کے بارے میں تھا اور اس میں مہارت بھی رکھتے تھے تم کون ہو وجہت حسین کے آواز پر وہ لڑکی ایک دم ڈر کر اٹھی وجہت حسین اس بات کا اقرار کر رہا تھا کہ اس نے اتنا حسن ایک جگہ سمٹا کہیں نہیں دیکھا وہ لڑکی وجہت حسین کو دیکھتے ہی گڑھ بڑھا گئی تب وجہت حسین نے خود اس سے کہا تھا کہ تم جنزادی ہو نا وجہت حسین کے موزے اپنی پہچان سن کر وہ لڑکی حیران رہ گئی لیکن وجہت حسین بنا ڈرے اس سے دوستانہ طریقے سے بات کرنے لگا وہ حسین جنزادی بھی واپس بیٹھے اس پھول کو تراشے ایسے بات کرنے لگی جیسے وجہت حسین کی دوست ہو وہ کام عمر تھی جبکہ وجہت حسین کے دماغ میں چلتے ایک گھٹیا کھیل سے وہ اکثر انجام تھی کچھ وقت اس سے باتے کرنے کے بعد وجہت حسین اللہ حافظ کہتے چلے گئے تھے اور وہ جنزادی اپنی معصومیت بھری سوچ اور اس پر خوش تھی کہ انسان اس سے دھرا نہیں پھر اس نے وجہت حسین سے چھپنا چھوڑ دیا اور یہی وجہت حسین چاہتا تھا کہ وہ اس پر یقین کرے کیونکہ سامان آنے اور عمل میں کچھ وقت لگتا تب تک اسے اس جنزادی کو روک کر رکھنا تھا اور پھر جب وجہت حسین کے پلان کے مطابق ہوا اور ایک دم وجہت حسین نے اس جنزادی کو قابو کرتے قید کر لیا اور پھر اسے ایک بوتل میں بند کر دیا اس قفیہ دروازے میں لے گیا اندر جا کر اپنے علم کا استعمال کیا کہ وہاں وجہت حسین نے اس کے توڑ کے بنا کوئی اس لڑکی کو نہ نکال پائے اور ہوا بھی یہی وہ جنزاد وجہت حسین کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا رہے تھے کہ ان کی جنزادی وجہت حسین کی قید میں تھی پھر وہ گھر والوں کو پریشان کرنا شروع ہوئے پر وجہت حسین باز نہ آیا بلکہ صاف کہا کہ وہ کچھ بھی ہو جائے اسے آزاد نہیں کریں گے اور پھر اسے دشمنی اور وجہت حسین کی شروع ہو گئی جنگ میں حویلی کی لڑکیاں زد میں آئیں وجہت حسین نے جس جنزادی کو اپنے قید میں لیا تھا وہ جنزادی اپنے خاندان میں سب سے زیادہ لادلی اور چھوٹی تھی اس کی عمر اٹھارہ سال تھی یوں جو بھی لڑکی حویلی میں اٹھارہ سال کی ہوتی تو اسے اپنے پاس قید کر لیتے جیسے وجہت حسین نے ان کی بیٹی کو کیا پھر پہلے وجہت حسین کی زد کی وجہ سے نازش گئی پھر ان کو یہ ڈر ہوا کہ اگر انہوں نے اسے آزاد کر دیا تو وہ وجہت حسین کو مار دیں گے اس ڈر میں دوسری بیٹی گئی اور پھر بات انا اور جیت کیا گئی وجہت حسین جانتا تھا کہ وہ لوگ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک ان کی جنزادی وجہت حسین کے پاس قید ہے وہ عورتوں کے رونے آوازیں جو گونچتی تھی وہ ان کے خاندان کی عورتوں کی تھی جو اپنی لاتلی کے قید ہونے کے غم میں روتی تھی ساری حقیقت جاننے کے بعد وجہت حسین کو تھو تھو کر رہے تھے سب لوگ ان کے ظلم پر ماتم کناتے اور پھر وجہت حسین کو حویلی کے پچھلے حصے میں جاتے اس غارنما کمرے کو کھول اس بوتل کو باہر لاتے اس کوئے کے پاس کھولنا پڑا تھا جہاں اس جنزادی نے پھول بنایا تھا اس جنزادی کے آزاد ہوتے ہی سونیہ کا وجود بے ہوش ہوتے زمین پر گرا تھا جسے دعوت نے دھاما تھا وہ سونیہ کے وجود کو چھوڑ چکے تھے جبکہ وجہت حسین اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے بینا کسی حفاظتی تدبیر وہ جانتے تھے کہ اب وہ لوگ انہیں نہیں چھوڑیں گے وہیں بڑی بھی روتے روتے اپنی اولاد کی فریاد کر رہی تھی لیکن باقی لوگ جانتے تھے کہ اب تک تو وہ مار بھی چکے ہوں گے سب حیرام تھے جب اس متعلق دعوت سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میری امی کی پرورش ان جنزادوں کی ماں نے کی تھی میری ماں ان سب سے ملتی ہیں اور ہم بھی سونیہ کی جلدی شادی کا جان کر انہوں نے امی سے بات کی اور پھر ان کے پلان کے تحت میری سونیہ سے شادی ہوئی سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر ماتم کنا تھے جب سب گھر میں شور مچا کے بڑی بھی چلا چلا کر سب کو نازش کے کمرے میں بلا رہی تھی جب کمرے میں جا کر دیکھا تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا جس دلہم کے لباس میں نازش غائب ہوئی تھی اسی دلہم کے لباس میں اپنے بستر پر بے ہوش تھی لیکن بس فرق اتنا تھا کہ اس وقت جو نازش غائب ہوئی تھی وہ اٹھارہ سال کی تھی اور اب جو نازش تھی وہ اٹھارہ سال کی پورے بیس سال بعد وہ نازش کو دیکھ رہے تھے پھر ایک ایک کر کے سارے کمرے چیک کیے تو ساری لڑکیاں موجود تھی لیکن ایک شخصیت غائب تھی اور وہ تھے وجہت حسین یقیناً وہ لوگ وجہت حسین کو قید کر چکے تھے ایک بار پھر اس گھر میں رانقیں اتری تھی سب ایک دوسرے کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اس بات کی بس سال گزر چکے تھے نازش اور واپس آنے والی لڑکیوں کی بھی شادیاں ہو چکی تھی سارے سویلی میں اب بھی موجود تھے اور خوشیاں ہی خوشیاں تھی اب وہ جنزات پی انہیں پریشان نہیں کر رہے تھے دونوں اپنے اپنی دنیا میں مگن تھے لیکن اس بات سے گھر والے اکثر انجام تھے کہ وجہت حسین کو غائب نہیں کیا گیا نہ ہی کسی جنزات نے انہیں قید کیا بلکہ وہ خود سب کی نظروں سے اوجل شرمندگی اور ندامت کے بوش چلے سب چھوڑ کر اس راستے پر نکلے اور نکلنے سے پہلے واپس اس پوہیں پر جا کر ہاتھ چوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو کر معافی مانگی تھی کس کس طرح سے معافی مانگتے کیونکہ انہوں نے صرف اس جنزادی کو قید نہیں کیا تھا بلکہ اپنی بیٹی اور حویلی کی دوسری لڑکیوں کے قید کے ذمہ دار بھی وہی تھے اس جنزادی سے تو وہ معافی مانگی رہے تھے لیکن اپنی بیٹیوں کے سامنے جانے کی حمد نہیں ہو پاتی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کل صبح تک یقیناً ان کی بیٹیاں بھی آزاد ہو جائیں گی نجانے معاف کیا بھی تھا ان جنزادوں نے یا نہیں لیکن وجہت حسین خود کو معاف نہیں کر سکے تھے کیونکہ